رامپور میں ایک بار پھر مانپتہ کو شرم سار کر دینے والی گھٹنا سامنے آئی شہجاد نگر تھانا چھتر میں ککشت ساتھ کی چھاترہ کو چائے میں نشیل پدارت پلا کر اس کے ساتھ دشکھن کیا گیا اور ساتھ ہی نابالک چھاترہ کے ہونش آنے کے بعد اس سے جبرن نکاح کرنے کی کوشش کی گئی پریجنوں کی تحریر پر پولیس نے ایک محلہ سمیت چار لوگوں خلاف کے ازدرج کیا ہے بتا دے نابالک لڑکی گھر میں اکیلی تھی تبھی پڑوس میں ایک یوک نے اپنی پتنی کو مہندی لگوانے کے بہانے اسے بہلا فسلا کر اپنے ساتھ اپنے گھر بلایا اور بعد میں چھاترہ کو چائے میں نشیل پدارت دے کر اسے بھی ہوش کر دیا یوک کے سالے نے چھاترہ کے ساتھ ریپ کیا اور بعد میں یوک اس کی پتنی اور آروپی نے جبرن نکاح کرنے کی کوشش کی پیڑتا کے شور مچانے پر آروپی نے اسے گھر سے باہر چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گئے پریوار کی تحریر پر پولیس نے مقدمہ درج کر آروپیوں کی تلاش میں دبش دی جس میں پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کر جیل پھیج دیا برے گی جنپت کا ایک لڑکا جس کی سگی بہن بیائن میں تھانا سا جاب نے در چھتا ہے اپنے بہن کے ہاں یہ رہتا ہے اسی گاؤں کی ایک لڑکی نے اس لڑکے پر اور اس کے پریوار کے تین انہیں لوگوں پر بھالا پسلا کر لے جانے اور اس کے ساتھ بھلاکار کرنے کا آروپ لگایا ہے اس کی تحریر کے آدھار پر تھانا ساہیزادنگر میں مقدمہ لکھ لیا گیا ہے لڑکی کا میٹیکل پرکشن ایک سچونسٹ کا بیانہ نے بیدک کاری بھائی پوری کی جا رہی ہے اور بیمیچنہ نے تتھیوں کے آدھار پر آگے بیدک کاری بھائی پوری کا ماننی نیا لے کو ریپورٹ بیکی